بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ ایک نئے ویلک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کل کے ویلک یہ پارٹ ٹو ہے کچن میں آئی ہوں زہید کے لئے چائے بنانے زہید بہت تھک گئے ہیں سنگھ کو میں نے کیسے چمکا دیا میں نے یہ کچن بہت معمولی سا کچن بنایا ہے آرزی ساوچ لو ایک آرزی سا کچن بنایا ہے باتھروم بنایا ہے اور اس آرزی اور کچن اور باتھروم پہ بھی میرے اچھے خاصے پیسے لگ گئے ہیں یہ مہنگائی کا دور ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پیسہ لگانا بہت مشکل ہے آج کل گھر کے خرچے پورے ہو جائیں تو یہی بہت بڑی بات ہے اور اس طرح کے کام کرنا تو بہت مشکل ہے یہاں پہ تو کام کروانا بھی بہت مشکل ہے اور زہی جو اینہ آ گئے ہیں اوپر سے اور بہت تھک گئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری ویڈیو نہ پھنپنا ہو لیکن میں نے پھر بھی ان کی ویڈیو بنائی اور اتنی ان کی عمت نہیں ہے کہ جا کے ہاتھ بھی دوئے گندے ہاتھوں کے ساتھ لیٹ گئے ہیں تو جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے بہت معمولی سا کچن بنایا ہے اس معمولی سا کچن بھی میرے بڑے پیسے لگ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جاپ والے لوگ ہیں اور ان کی پیمنٹ بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے جس کے وجہ سے ہمیں ایک ایک روپیہ جوڑنا پڑتا ہے اور بہت سے خواہشاتوں کو جو اینہ مار کے کمیٹیاں ڈالنی پڑتی ہیں اور میں تو جو اینہ اپنی خواہشوں کو محدود کیا ہوا ہے زہید کے تو ہی خواہشیں محدود ہیں اور وہ جو پیسے ہم جوڑتے ہیں تو ہم یہاں آکے لگاتے ہیں اور کمرے کی سیٹنگ ہو گئی ہے وہ کمرہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور یہ کمرہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے کمرہ آپ یہ بہت بہتر لگ رہے ہیں اس میں شکیس اور علماری بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ یہ ہم ڈرینگ روم کے طور پر یوز کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ڈرینگ روم میں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور آپ کو میری عادت کبھی پتا ہے کہ میری ایسی عادت ہے کہ میں تھوڑی سی ڈپریشن کے مریض ہوں تو جو مجھے کچھ چیز ایک جگہ پر بری لگ رہی ہوتی ہے تو پھر میں جان مار کے وہ چیز ادھر سے اٹھاتی ہوں میرا پنڈی میں بھی یہ آل ہے جو لوگ میری ویلوگ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کبھی میری سیٹنگ کیسے ہوئی ہوتی ہے تو کبھی میری سیٹنگ کیسے ہوئی ہوتی ہے میں بس ایسے کام لگی رہتی ہوں اور یہ میرا ٹیبل ہے جس میرا سلائی سینٹر کا ٹیبل تھا اور بیسی کے بارے بھی میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا چھوٹا کروں گی اور اس کو جو ہے نا نیا روپ دوں گی ڈائننگ ٹیبل کا بادل گہرے آئی ہوئے بہت اور جو ہے نا میں نے کپڑے دوئے ہیں اور بہت گہرے بادل آئی ہوئے ہیں آج صبح سے موسم جو ہے نا تھوڑا سے ایسی لگ رہے ہیں کیونکہ جو ہے نا یہاں پہ بارش کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ایک دم اچانک بارش آتی ہے اور سارا کچھ جو ہے نا بھیگ جاتا ہے تو میں سوچ نہیں ہوں کہ کپڑے بھی اندر لے جاؤں اس سے پہلے کہ بارش آ جائے اور ساتھ ساتھ میں کھانا بنا رہی ہوں آج میں نے ٹوماٹر پہلی ڈال دی ہیں سالن میں کیونکہ جو ہے نا ٹوماٹر کچھ ایسے ہیں کہ یہ جلدی گلتے نہیں ہیں اور دوسرا یہاں پہ میرے پسچاپ پر وغیرہ بھی نہیں ہیں کیونکہ میں تو ابھی نہیں سیٹنگ کر رہی ہوں تو آہستہ آہستہ سب کچھ یہاں پہ ہوگا اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا ہے ابھی بھی میں نے بہت کچھ کیا یعنی تو دو گھروں کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میرا پینڈی میں بھی گھر ہے اور ادھر بھی گھر ہے یہ دونوں گھروں کو جو ہے نا مینج کرنا بہت مشکل ہے اس مہنگائی کے دور میں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اس گھر کے لئے کوئی نئی چیز لے ہوں تو وہاں سے پرانی چیزیں اٹھا کے ادھر لے آتی ہوں انسان جب تھوڑا تھوڑا کرتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا ہو جاتا ہے بس انسان کو حمد کرنی چاہیے تو یہ یہ ہمارے کچن کے بالکل سامنے انجیر کا پودر لگا ہوا ہے یہ پاڑی انجیر ہے یہ چھوٹی سائز میں ہوتے ہیں لیکن اس پودر مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے یہ اتنا گند ڈال رہا ہے جب یہ بہت تعداد میں گرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا سمیل بھی بہت کرتے ہیں اور سارے یہ جو ہم لوگوں نے جو ہے نا ریٹ کلر کی انٹے لگائیں ہوئے ہیں تو اس پہ بہت گند پڑ جاتا ہے کیونکہ جو لوگ گزرتے ہیں وہ اس کی اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے ہیں تو پھر یہ بہت گند ڈالتی ہے تسیل میں ہے بہت تنگ ہوں لیکن کیا کروں جو ہے نا زہید کو یہ پودر بہت پسند ہے کہتے ہیں کہ میری ابو کی یہ نشانی ہے آپ کو پتہ ہے میری ابو کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہر بچے کو بہت پیاری ہوتی ہیں زہید نماز پڑھ کے آگئے ہیں اور لے کے آئے ہیں جو ہے نا نشپاتی نشپاتی کہنی ہے سوری آڑو میں تو نشپاتی ہی سمجھی تھی تو کہتے ہیں یہ آڑو ہے نا تو یہ کچھے سے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہوتی ہی کچھے ہیں دیسی آڑو ہے زہید کو بہت شوق ہے اس قسم کی چیزیں توڑنا اور پھر جو ہے نا کھانا ابھی ہم لوگ انہیں کھانا کھا لی ہے ہم چائے پی رہے ہیں تو زہید کہتا ہے کہ ادھر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں زہید کو ادھر بیٹھنا بہت پسند ہے لنٹر کی اوپر یہ ہمارے جو نیچے لوگ رہتے ہیں یہ ان کا گھار ہے زہید لوگوں کے یہ بھی رشتہ دار ہے ان کا جو ہے نا گھار ہے ان کا لنٹر ڈالا ہوا ہے تو یہ ہم لوگ سین کے طور پر یوز کرتے ہیں پاڑوں میں ایسی گھار ہوتے ہیں اوپر نیچے کسی کے لنٹر ہوتے ہیں کسی کے جو اوپر چادریں ڈلی ہوتی ہیں میری لئے جو میں نہیں نہیں آئی تھی تو یہ چیزیں میں لئے نہیں تھی لیکن اب میں بھی دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئی اور بارش شروع ہو گئی اور بارش میں میں نے اور زہید نے خوب خوب انجوائی کیا کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے ہم لوگ پنڈی سے آئے ہیں اور پنڈی میں آپ تنگ گلیاں اور چھوٹے گھر اور اتنے جو ہے نا ہم لوگ گرمی کے مارے ہوتے ہیں جب ہم یہاں پہ کھلی فضاء میں آتے ہیں تو پھر ہم لوگ خوب انجوائی کرتے ہیں اور اسی لئے جو ہے نا اکثر میں گرمیوں میں آتی ہوں چھوٹیوں گزارنے کیونکہ جو ہے نا بہت سی گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں تو کچھ زہید بھی بیمار ہیں کچھ اس کی ٹینشنیں تو ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لئے ادھر آتے ہیں اور مستقبل میں تو ہمارا یہی اراد ہے کہ ہم لوگ ادھر ہی رہیں گے جب زہید کی جوب ختم ہو جائے گی زہید ریٹائر ہو جائے گا تو پھر ہم مستقل یہاں پہ کریں گے کیونکہ زہید کو بھی گاؤں بہت پسندے اور مجھے بہت گاؤں پسندے مجھے اسی لئے پسندے کہ زہید کو پسندے اور جہاں بھی زہید ہوں گے میں وہیں پہ ہوں گی میں تو زہید کی ساتھ ہوں زہید کی وجہ سی جو ہے نا میں نے یہ گاؤں دیکھا ہے اور زہید اگر کہتا ہے یہ میرا گھر ہے تو میں کہتا ہوں ہاں یہ میرا گھر ہے اگر زہین کہتا ہے کہ یہ میرا گاؤں ہے تو میں کہتی ہوں ہاں میرا بھی گاؤں ہے زعید کے ساتھ میری یہاں پہ بہت سی یادیں ہیں اور جیسی میں نے چھتری یہاں پہ رکھی ہے تو چھتری یہاں پہ سے اڑ گئی اور اڑتے اڑتے وہاں جا کے گر گئی پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ پہلے چھتری کی پیچھے میں ہی باغی تھی موبائل کو سیڑھیوں پہ رکھ کے پھر مجھ سے تو وہ اتنا باغا نہیں گیا تو پھر زعید باغ کے گئے ہیں اگر باغ کے نہ جاتے تو یہ بہت نیچے تک چلی جاتی کیونکہ یہاں پہ پاڑ ہے ہوا سے چیز پتنی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اور زعید خوب بھینگ گئے آج پھر بارش کا خوب مزہ زعید نے بھی لیا ہے میں نے بھی لیا ہے تو جو ہے نا مجھے ہاسی بھی بہت آ رہی تھی یہ بہت خوبصورت لمحہ تھا اور ہم دونوں نے بہت انجوائی کیا اور کیونکہ ہم لوگ کتنے دنوں سے بارش کا انتظار کر رہے تھے کہ بارش آئے کہ ہم لوگ پنڈی سے گئے تھے تو بہت گرمی تھی پنڈی میں بہت شدید گرمی تھی یہاں گئے ہیں تو ویسے ہمارے سورسز نہیں ہیں زعید کی جاپ ہے نہیں تو گرمیوں تو بندہ وہیں پہ گزارے کیونکہ یہاں تو اتنی پنڈی میں گرمی ہے وہاں تو اتنا اچھا موسم ہوتا ہے اور زعید فل بھیگ گیا ہے اور زعید نے فرمائش کی ہے پکوڑوں کی اور میں پھر کچن میں آگئی ہوں پکوڑے بنانے یہاں پہ میرے پاس کوئی اتنا خاص انتظام تو نہیں ہے کیونکہ برطن بھی میرے پاس اتنی نہیں ہے تو یہ جو ہے کچھ سامان امکھانی پینے کا ساتھ لے کے جاتے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم زیادہ دین کے ویسے تو ہم جائیں تو میں اپنی جٹھانیوں کے گھر ہی ہوتی ہوں میری ماشاء اللہ سے وہاں پہ تین جٹھانیاں رہتی ہیں اور تین ہی بہت اچھی ہیں اور بہت عزت میری کرتی ہیں حالانکہ وہ میری جٹھانیاں ہیں مجھ سے بڑی ہیں بڑی ہو کے میری بہت زیادہ عزت کرتی ہیں میں جب بھی گئی تینوں نے میری بہت عزت کی ہے لیکن یہ کہ میں جب زیادہ دینوں کے لیے جاؤں تو پھر میں اپنے چیزیں چیزیں ساتھ لے کے جاتی ہوں کہ زعید کو بہت شوق ہوتا ہے کہ میں گاؤں میں کھانا پکانا کروں اصل میں زعید کو یہ تینشن دی کہ پتہ نہیں میں گاؤں میں رہوں گی نہیں رہوں گی میں شیئر کیوں پتہ نہیں میں جیسٹ کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا اس کو یقین دلانے کے لیے پھر یہ سارے کام میں کرتی ہوں کبھی آگ جلا رہی ہوتی ہوں تو کبھی جو ہے نا اسے کھانا پکانا پکا کے دیتی ہوں اور گھر میں پوری توجہ لوں اگر میں گھر میں توجہ نہ لوں گاؤں والے گھر میں پڑتا ہوتا ہے اور زعید جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ڈیلی ویلوگ میں نے دیکھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ زعید کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی ہے اور ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہوا ہے زیادہ زیادہ اس کو خوش رکھے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے زیادہ زیادہ خوش رکھوں میں اس کو ٹینشن والی بات نہ کروں میں مالی ٹینشن بھی اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہوتی ہوں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں خود ٹینشن لے لیتی ہوں میں کئی نے کئی سے آرینج کر لیتی ہوں لیکن میں نے کبھی زعید سے نہیں کہا ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن ہے مالی ٹینشن ہے کیونکہ پھر وہ ٹینشن لیتے ہیں تو پھر ان کو پین ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن نہ دیں اپنی طرف سے میری پوری کوشش ہوتی ہے لیکن کوئی اس کو ٹینشن دے دے تو اس پہ میرا اختیار نہیں ہوتا ہے اور یہ وہ چشمیں جب ہم پانی بھرنے آتی ہوں لیکن آج میں ایک اور چشمیں پہ جاؤں گی وہ بہت خوبصورت اور نیا چشمیں وہ جو بچی میرے ساتھ گئی تھی پانی بھرنے ہم گئے تھے تو وہ بھی میرے ساتھ گئی تھی تو اس میں جگہا ہے کہ آنٹی ہمارا اوپر بھی ایک چشمیں ہے اور وہ میری جیٹ کی بیٹی تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ اوپر ہمارا ایک اور چشمیں ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ ہے ہی ہمارا ہم لوگوں کا ہیں آنٹی تو آپ آؤ اس پہ چلتے ہیں مجھے تو نہیں پتا ہے کہ کونسی چیز ہماری ہے اور کونسی چیز کس کی ہے مجھے تو زمینوں کے باروں میں ابھی کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ کس کی زمین ہے اور کس کی نہیں ہے ایون کے جب میں پہلی دفعہ آلو بخارے توڑ رہی تھی تو میں بڑی ڈر رہی تھی میں نے کہا زہید میں آلو بخارے توڑ رہی مجھے کوئی کچھ کہہ گا تو زہید کہتا ہے نہیں ہم لوگ کی اپنی زمینیں ہیں تو میں کیوں کچھ کہے گا کوئی تو یہ وہ چشمہ ہے یہ میرے جیٹ کے بیٹے نے خود بنایا ہے کیونکہ یہاں سے پانی آتا تھا تو اسی چشمی کے اوپر کر کے میرے جیٹ کا گھر ہے بڑے جیٹ کا گھر جو سب سے بڑا جیٹ ہے وہ ادھر اوپر رہتے ہیں تو یہ ان لوگوں نے چشمہ نکالا ہے چشمہ پانی تو پہلے سے آتا تھا لیکن نظام انہوں نے بنایا ہے اور بہت نیا اور خوبصورت چشمہ تھا اور آپ کو پتا ہے چشمہ میری کمزوری مجھے ویسی پانی والی جگہ بہت اچھی لگتی میں بہت انجوائے کرتی ہوں لازٹ ایم بھی ہم لوگ جو ایک پانی والی جگہ پہ گئے تھے جس کی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی زفا میں نے کہا تھا کہ جاؤں گی لیکن زفا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ادھر جانے کا اور یہ ابھی جو اینا بارش رک گئی ہے اور دیکھیں نا لوگوں نے اپنی بکریاں وغیرہ بائے نکال دیں تو جو اینا جب بارش رکھتی ہے تو پھر سارے اپنے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر بارش آتی ہے یہاں بارش کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے ایسا میرا دل کرتا ہے کہ اس ویو کو میں اپنے آنکھوں میں بسا لوں اور جو اینا پنڈی لے جاؤ جب مجھے جو اینا دل خفاؤ تو میں اس ویو کے تصور کروں اور یہ بجے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہماری ویڈیو بناوں میں ویسے اپنی ویڈیو میں کسی اور کو لاتی نہیں ہوتی ہوں کیونکہ یہ ویڈیو میں جو اینا بنا رہی ہوں اور میں نچاہتی ہوں کہ میں کسی کو اس میں لاؤں اور جو اینا میری ویڈیو بنانا اور ویلوگ کرنا میری مجبوری ہے ایک تو مجھے جو اینا ڈپریشن تھی اور اس سے میں بچنے کے لیے میں نے ویلوگن شروع کی تھی اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ انکم کی ہے کہ جوہنا مالی لیاز سے میری اپنی جو فیملی ہے وہ بہت سٹرونگ ہے میرے سب بہن بھائی جوہنا مالی لیاز سے بہت سٹرونگ ہیں ایک میں ہی ہوں جو میں جہاں پہ شادی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ مالی لیاز سے تھوڑے ڈاؤن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جوہنا ہم لوگ بھی مالی لیاز سے تھوڑے سٹرونگ ہو جائیں اور ہماری انکم میں بھی اضاف ہو کیونکہ اتنی مہنگائی کا دور ہے تو جوہنا تب میں نے یہ کام شروع کیا ہے اور زہید سے میں نے بات کی ہے تو زہید مجھے کہتا ہے ہاں کر لو اور میں ان کی اجازت سے یہ کام کر رہی ہوں اس میں ان کا جوہنا پوری پوری مرضی شامل ہے آپ کو پتا ہے کہ ہزمین کی مرضی کے خلاف بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو زہید کی پوری پوری مرضی شامل ہے اور ان کی مجھے فل اجازت ہے انہوں نے تو مجھے سامنے آنے سے بھی نہیں روکا ہے لیکن سامنے میں خود نہیں آنا چاہتی ہوں میں بیک میں رہ کے جوہنا ویلوگنگ کرنا چاہتی ہوں اور یہ اب رات کا ٹیم ہے اور ہم کھانا کھانے لگیں کچھ دن کا ساگ بنا ہوا تھا کچھ میں نے ساگ سے پہلے سالن نکال دیا تھا اور میری آج کی ویڈیو بھی یہی تک ہے اگر آپ لوگ کو اچھی لگئے تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں جو نئے لوگ میں چینل کو ضرور سسکرائب کریں دعا ہمیں یاد رکھی خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ